تو چلیں تعلق چند محروم کی ربائی کی طرف چلتے ہیں ان کا بھی ذرا ان کی ربائیوں پر بھی ایک نظر کریں پہلی ربائی مذہب کی زباں پر ہے نکوئی کا پیام حسن عمل اور راست گوئی کا پیام مذہب کے نام پر لڑائی کیسی مذہب دیتا ہے صلح جوئی کا پیام دیکھئے نکوئی کا مذہب ہوتا ہے نیکی یعنی بیٹرمنٹ گوڈ حسن عمل یعنی اچھا کام راست گوئی مذہب کیا ہے مذہب کے نام پر لڑائی کیسی مذہب دیتا ہے صلح جوئی صلح جوئی کا مذہب کیا ہے کنیکٹیویٹی ایک دستہ سے کنیکشن رکھنا ہے ریلیشن رکھنا ریلیٹیویٹی ہے نا تو اس شاعری میں یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی زبان پر مذہب کے ٹنگ پر نیکی کا پیام ہے پیام مذہب کیا ہے پیغام میسج تو یعنی ہر مذہب ایک دوسرے کو اس کے ماننے والے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے یعنی اے لوگو تم نیک کام کرو ہر مذہب اپنے ماننے والے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے حسن عمل اور راست گوئی کا پیام مذہب کہتا ہے ہر لوگوں سے کہ تمہارے کام اچھی ہونے چاہیے اور تم سچ بولا کرو مذہب کے نام پر لڑائی کیسی اے لوگو تم آپس میں کیوں لڑتے ہو مذہب کے نام پر تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو مذہب دیتا ہے سلح جوئی کا پیام ہم مذہب تو ایک دوسرے سے ملنے جلنے میل ملا پر رکھنے کا پیغام دیتا ہے پھر آپس میں تم لڑ جھگڑ کیوں رہے ہو مذہب یہ ہے کہ یاد تم مذہب پر پوریدہ چلتے نہیں ہو یا پھر تم مذہب کو مانتے نہیں ہو جبکہ آگا مانتے تو تمہیں تو آپس میں مل جل کر رہنا چاہے تھا بلکہ تم تو آپس میں لڑ جھگڑ کر رہے ہو یعنی تم نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے تو ان کے پہلے ربائی میں یہی کہہ رہی ہیں کہ مذہب ہر مذہب انسان کو اس کے ماننے والوں کو نیک عمل اچھا عمل نیک کام اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے ماننے والے کو آپس میں لڑنے سے منع کرتا ہے چلیں ہم دوسرے ربائی کے طرف چلتے ہیں دیکھیں دوسرے ربائی یہ ہیں فطرت کی دی ہوئی مسررت کھو کر اورو کو نکر ملول غمغین ہو کر یہ عمر بہرحال گزر جائے گی ہس ہس کے گزار یا رو رو کر اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اللہ تعالی نے جو خوشی تمہیں دی ہے تم نے اس خوشی کو گم کر دیا ہے اس کو لٹانے کے بعد یعنی اس کو برباد ذائع کرنے کے بعد جب تم پریشان ہو گئے ہو اور انجیدہ ہو گئے ہو تو کسی اور کو انجیدہ غمغین نہ کرو جب تم نے اپنی خوشی کا خیال نہیں رکھا اپنی خوشی کو تم نے برباد کر دیا اور تم ابھی پریشان ہو گئے ہو افسردہ ہو گئے ہو تو اب افسردہ ہو کر کسی اور کو غمغین نہ کرو یہ جو زندگی تمہیں ملی ہے وہ کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گی اب تمہاری مرضی چاہے تو اپنی زندگی کو خوشی خوشی گزار دو یا رو رو کر گزار دو ہستے ہستے اپنی زندگی گزارو یا رو رو کر اپنی زندگی گزار لو تمہاری مرضی جسے اندر کہتے ہیں فتت کی دیوی مسارت کھو کر اوروں کو نہ کر ملل غمغین ہو کر اے لوگو خدا نے جو تمہیں تمہیں خوشی کا جو لمحہ دیا تھا ان خوشی کے لمحوں کو برباد کرنے کے بعد جب تم غمغین ہو جاتے ہو تو اپنے غمغین ہونے کی وجہ سے کسی اور کو تم پریشان نہ کرو اپنے غمغین ہونے کی وجہ سے کسی اور کو تم دکھی نہ کرو دکھیں دکھ نہ دو یہ جو تمہاری عمر ہے یہ عمر بہرحال گدر جائے گی ہس ہس کے گزار یا رو رو کر یہ جو تمہاری زندگی ہے وہ ہر قیمت پر ختم ہونے والی ہے اب چاہے تم اس زندگی کو ہس ہس کر گزار دو ہس ہس کر ختم کر دو یا پھر رو رو کر تمہاری مرضی اللہ علیہ پنے cognitive پھر رو کرنےں وہ بحکмен ہوا پھر رو کرم با Nepal